میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب رمضان اور قرآن کو آپ دیکھ لیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جمع کر کے اشارت فرمایا السیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ روزے اور قرآن قیامت کے دن دونوں شفاعت کریں گے دونوں سفارش کریں گے اب کس طریقے سے روزے اللہ عز وجل کی بارگاہ میں ارز کریں گے مولا میں نے اسے بھوکا رکھا اسے پیاسا رکھا ماہ رمضان کے اندر اے میرے قریم میری سفارش قبول فرما اور اس کی مغفرت فرما دے اور قرآن کس طریقے سے سفارش کرے گا مولا میں نے اسے رات کو میری تلاوت کے اندر مصروف رکھا اور یہ رات کو میری تلاوت کرتا رہا تم میں ماہ رمضان کے اندر تم میں تیری بارگاہ کے اندر میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما تو پروردگار جلالہو روزے اور قرآن کی سفارش کو قبول فرما کر پروردگار جلالہو روزے رکھنے والے اور قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والے کی مغفرت فرما دے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مقدس نازل ہوا تو خود رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کا ہوتا جتنی بھی آیتیں پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہوتی رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں اس کا دور کرتے اور صدرت المنتحہ سے جبریلِ امین علیہ السلام و تسلیم حجرِ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لاتے ایک بار جبریلِ امین ساری آیتیں سناتے سارا جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا وہ سناتے اور پھر رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں سنایا کرتے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریلِ امین علیہ السلام و تسلیم اس طرح سے ایک دوسرے کو سنایا کرتے ہر رمضان میں پیغمبرِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک قرآنِ مقدس ختم کرتے لیکن و سال سے پہلے والے رمضان المبارک میں پیغمبرِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قرآنِ مقدس ختم فرمائے میں اس کے حوالے سے عرض کروں گا لیکن میں چاہوں گا کہ قرآن سے اٹیجمنٹ ہو جائے آپ کا رمضان شریف کے اندر اس لئے میں قرآنِ مقدس کے کچھ فضائل تلاوت کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کروں تلاوت کے فضائل تاکہ قرآنِ مقدس سے رغمت بڑھ جائے اور ماہِ رمضان المبارک میں قرآن شریف کی تلاوت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا وظیفہ بنا دیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کریں پس وہ قرآنِ مجید کی تلاوت کریں اللہ اکبر اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ قرآن پڑھنے والے سے محبت فرماتے ہیں اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت فرماتا ہے اور اب جو میں حدیثِ مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لئے جا رہا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ قرآن پڑھنے والے کا مقام اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا ہے اللہ اکبر پیغمبر الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں یہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اللہ والے ہوتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون خوش نسل ہیں یعنی وہ جاننا چاہتے تھے کہ اللہ والے کون ہیں تو پیغمبر الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھنے والے وہی اللہ والے اور اس کے خواص ہیں اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں گویا قرآن پڑھنے والا رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اہل اللہ کے اندر شمار کیا جاتا ہے اس لئے اللہ کی کتاب کو قصر سے پڑھا کرو خاص طور پر ماہ رمضان المبارک میں اللہ کی کتاب کی تلاوت قصر سے کیا کرو اب اور سنیں آج جو کونی دنیا میں امت مسلمہ زبال پذیر ہے اور تباہی کے دہانے پر ہے مسئبتوں کے بادل منڈا رہے ہیں زمین پیروں کے نیچے سے کھسک رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ امت مسلمہ زبال کی آخری سیڑی پر موجود ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس کی وجہ کیا ہے کئی وجوہات ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑی وجہ کو آپ سمعات فرمائیں اور اس حدیث مبارکہ سے آپ اندازہ لگائیں اور احتساب کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہماری کون سی بڑی کوتائی ہوئی جس کی وجہ سے ہم زبال پذیر ہوئے اللہ اکبر پروردگار جلل جلالہ نے قرآن مقدس کو رشد و ہدایت کی کتاب فرمانے کے ساتھ ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قرآن شریف سے متعلق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف ممدود یعنی کھچی ہوئی ہے رسی کا ایک سیرہ آسمان کی طرف ہے اور دوسرا سیرہ زمین کی طرف ہے اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں اس حدیث میں اللہ کی رسی کہا گیا اور اس کے ذریعے رب تک رسائی ممکن ہے اسی مفہوم کی ایک اور حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا ایک کنارہ اللہ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے بس اس کو مضبوطی سے تھام لو بے شک اس کے بعد نہ تم ہلاک ہوگے اور نہیں گمراہ ہوگے اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں اگر کوئی قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے تو گویا اس نے پروردگار جلل جلالوں کی اس رسی کو تھام لیا جس کا ایک سرہ مولا کے دست قدرت میں ہے اب آپ مجھے بتاؤ اگر کسی کے ہاتھ میں مولا کے دست قدرت کے اندر موجود رسی کا کنارہ موجود ہو اور تھاما ہوا ہو کیا وہ ہلاک ہو سکتا ہے کیا وہ تباہ ہو سکتا ہے کیا وہ گمراہ ہو سکتا ہے لیکن العیاض باللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم نے قرآن شریف سے اپنے تعلق کو توڑ دیا اور اس حد تک توڑ دیا کہ آج ہماری سیچویشن یہ ہے کہ ہماری قوم کے نبے فیصد سے زیادہ پیدائشی مسلمان صحیح معنوں میں پران پڑھنا بھی نہیں جانتے اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تھام لو قرآن شریف کے دامن کو تھام لو رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو انشاء اللہ لزیم دامن مصطفیٰ ہاتھ میں آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم اور دامن قرآن اگر ہاتھ میں آ گیا تو گویا پروردگار جلل جلالہو کی برکتیں اور اس کی طرف سے حفاظت اور اس کی طرف سے قرم نوازیوں کا سلسلہ ہمارے اوپر جاری و ساری ہوگا اور رب قدیر جلل جلالہو دنیا اور آخرت میں ہماری حفاظت فرمائے گا اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائناس فاللہ اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ عز و جلل نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے ایک ہزار سال پہلے سورہ تاہا اور یاسین پڑی جب فریشتوں نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا اس امت کو بشارت تو جس پر قرآن نازل ہوگا اور ان سینوں کے لیے خیر خوبی ہو جو اسے اپنے اندر معفوظ کریں گے اور ان زبانوں کے لیے خوش خبری ہو جن سے قرآنی الفاظ ادا ہوں گے اللہ اکبر یہ فرشتے ان بندوں پر رشک کر رہے ہیں جن بندوں کی زبان پر قرآن کی الفاظ ہوں گے اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو قرآن سے اپنے تعلق کو اسٹرونگ کرو قرآن کی تلاوت کو اپنی عادت بناو اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ دیکھیں کہ قرآن سے فائدہ کتنا نصیب ہوتا ہے تلاوت قرآن مقدس کے کرنے کی وجہ سے اور جہاں قرآن مقدس کی محفل چل رہی ہو اس درس قرآن کی محفل میں شرکت کی وجہ سے اللہ رب العزت جل جلالہو کتنی کرم کی نظر فرماتا ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں اور اس کے بعد درس قرآن کی محفل کی عظمت کو اپنے سینے کے اندر بٹھائیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قوم اللہ کے گھروں میں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرے درس و تدریس کرے اور دور کرے تو اللہ کی طرف سے اس پر سکینہ نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ہے اور فرشتیں ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ جل شانہو ان کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں کے پاس کرتا ہے اور جس نے عمر کرنے میں سسٹی کی اس کا نصب نامہ اس کو فائدہ نہیں دے گا صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے میرے پیارے آقا اسفاللوہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قلب اوپر میرا مولا سکون کی بارشیں نازل فرمائے اوپر ہمارے قلب پر سکینہ نازل ہو تو ہمیں چاہیے کہ مزید میں جا کر قرآن کی تلاوت کریں